بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں اور یہ کیسے پتا چلے کہ اگر اللہ تعالیٰ عام سے ناراض ہے یا راضی ہے یہ کیسے پتا چلے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں تو ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عام کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں میرے راضی ہونے کی پیدی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گار بیٹی جیسی رحمت کو بیج دیتا ہوں جس بندے کی گار بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ دینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دین بغیر اسحاب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابت سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابت جس بندے کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے میرے دین کی تعلیم دے تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کی مطابق یعنی میری شریعت کی مطابق اپنی بیٹیوں کا نقاہ کر کے ان کو رخصت کر دے تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پساند ہے کہ قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہ تینوں بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور امارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنائی رہے تھے کہ ایک شخص کڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تین بیٹیاں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا اور یا رسول اللہ جن کی دو بیٹیاں ہیں وہ کیا جائے گا تو امارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صابی دو بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسی داخل ہوگا جیسی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر ایک دوسرا شخص کڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور دو بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا یا رسول اللہ اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صابی جے شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ علال لکمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نقاہ کر کے اس کی رخصتی کرے گا تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہیں کیا ہوا تم کیوں رو رہے ہو تو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا باؤں گا تو امارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بیان ہے تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری بیان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیان کی موں میں علال کا لکمہ ڈالو یعنی اس کو علال کھلاو اپنی بیان کی پرورش کرو اس کو دین کی تعلیم دو اس کو قرآن کی تعلیم دو اپنی بیان کو شریعت کی مطابق اس کا نقاہ کر کے اسے رخصت کر دو تو قسم میں رب و زر جلال کی قیمت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ناظرین یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بکیلوں کے آتوں سے نکال کر سکھیوں کے آتوں میں دیتا ہوں اور جب سکھیوں کے آتوں میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشالی امن سکون اور چین آ جاتا ہے قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سکھی لوگ ہوں گے اور نیک اور نیک لوگ ہوں گے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں اور جس شخص سے اس کی ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہیں اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کار کے دیکھیں آپ کی مہلے میں آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو ایسا شخص امیشہ اپنی زندگی میں کم جابی کم جابی اقسل کرتا ہے اور ملہمی ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے نہ خوش ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں تو میرے عزیزوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرو ماں باپ کو خوش رکھو ان سے دعائیں لو ان کا آل بھوچو ان سے معبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے نراز ہیں ناخوش ہیں تو انہیں راضی کرو ان سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے آپ نے یہ سنائی ہوگا ماں باپ راضی تو خدا راضی تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو ان کی فرما برداری کرو نیک بنو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو صلی اللہ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں جب سردیوں کا موسم آتا ہے جب بار تھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں آر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور جب رات کا دوسرا پیر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پیر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پیر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے میری معبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسے شخص سے بھی میں معبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں تو ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے جن کا بڑا کاروبار ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑا بڑا گاڑا ہے تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے ایسے سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جسے محبت کرتا ہے اس کو عزماتا ہے اور گاڑی بنگلہ عزت کاروبار پیسہ دولت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں آپ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھئے آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی حضرت عبرہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے اس لئے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے انہیں آگ میں ڈالا گیا ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے سوچو اللہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے اللہ کی طرف سے عزمیش دی اور حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ار عزمیش کو ایمان کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے دولت ہے بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بنگلے ہیں بڑی زمینیں ہیں جائے داتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہ نشانی نہیں ہے بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں آپ کا جسم صحیح سلامت ہے آپ کا گھر صحیح سلامت ہے آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے آپ تھوڑے ہی کماتے ہیں لیکن علال کماتے ہیں تو اب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جے شخص سے راضی ہو اسے دولت دے اسے گاڑی دے بنگلہ دے دنیا کی عیش اور آرام دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے عزماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عزم آیا تو ہم تو اس کے بندے ہیں حضرت عجوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا حضرت جوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقع کیا کرتے تھے کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولانی جلا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے عزماتا ہے الگ الگ چیزوں سے عزماتا ہے کسی کو دولت دے کر عزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر عزماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شخص ہم تمہیں عزمائیں گے اور ضرور عزمائیں گے اللہ پاک امین دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور امین نیکو کاروں میں شامل کرے امین